کیسی تیرے ہوت گرزی ڈرامی کے آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے مہد کو شمشیر کے بارے میں والم ہونے کے بعد کہ پولیس کی ساتھ ساتھ شمشیر بھی اسے ہر جگہ تلاش کر رہا ہے تو اپنی چچی کا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے راستے میں جب وہ رکشے میں بیٹھ کر کہیں ہو جانے کی کوشنشی کرتی ہے کہ شمشیر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے شمشیر کو دیکھتے ہی وہ تو دنگ رہ جاتی ہے یہاں تا کہ وہ باگتے ہوئے کسی ہوسٹل میں چلی جاتی ہے لیکن شمشیر اس ہوسٹل کا دروازہ توڑ کر اس کی کمرے میں داہل ہو جاتا ہے تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو ایک دفعہ تو سوچا ہوتا کہ تمہاری موت کی حبر سننے کے بعد مجھ پر کیا گزرے گی میں نے تمہیں پانی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا صرف اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں کیا لگا میں ہے اس طرح مجھ سے چھک کر بیٹھ جاؤ گی اور میں تمہیں تلاش نہیں کر پاؤں گا مہک تمہاری صرف بن چکی ہو میں نے تم سے کہا تھا نا میں تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہوں گا اور دیکھو وہ دن آ گیا اس طرح مہک شمشیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس شمشیر سے بھاگنے کا کوئی اور راستہ نہیں وہ یہی سوچتی ہے شمشیر تم کبھی بھی مجھے اپنا نہیں بنا پاؤں گے کیونکہ میں آج بھی تم سے شدید نفرت کرتی ہوں تم نے جس طرح میرے بابا کو جیلوی جا میرے کاروالوں کو حصیت پہنچ جائے پورے محلے کے سامنے ہمیں رسوہ کیا کبھی بھی ان سب چیزوں کو بھول نہیں پاؤں گی میں تم سے اس قدر نفرت کروں گی کہ تم مجھے خود چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گی